موسیقی سیٹی فیفٹی سکھ سٹوڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم سیٹی فیفٹی سکھ سٹوڈیو کے موجز دوستو اسلام علیکم میں محمد اسمہ الوصیر آج آپ کے ساتھ ایزی اپروس تو بیالو جی کی اس ویڈیو میں چپٹر نمبر تھرٹین سپورٹ اینڈ مومنٹ کا ریویو پیش کروں گا اگر آپ میرے لیکچر کو سکیو تھوی آر لرننگ میٹھوڈ کے تیف یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں جلدی سکیو تھوی آر لرننگ میٹھوڈ کی ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کو اس سے فائدہ ہو سکے آئیے پیارے بچوں سٹوڈنٹ کونسپٹ ڈائیگرام کی مدد سے چپٹر نمبر تھرٹین سپورٹ اینڈ مومنٹ کا ریویو کونسپٹ ڈائیگرام کی مدد سے شروع کرتے ہیں اس چپٹر میں ٹوٹل چار میجر ٹاپک ہیں نمبر وان ہیومن سکیلٹن نمبر ٹو ٹائپس آف جائنٹس نمبر ٹری موسیلز اینڈ مومنٹ نمبر فور دیس آرڈرز آف سکیلٹل سسٹم سب سے پہلے ہیومن سکیلٹن ہیومن سکیلٹن کے آگے تین سب ٹاپک ہے نمبر وان رول آف سکیلٹل سسٹم نمبر ٹو پونڈ اور کٹیلیج نمبر ٹری کمپوننٹس آف ہیومن سکیلٹن رول آف سکیلٹل سسٹم میں تین اس کے اہم رول ہیں نمبر وان پروٹیکشن نمبر ٹو سپورٹ نمبر ٹری مومنٹ دوسرے سب ٹاپک میں بون اور کٹیلیج میں بون ہیں جو کہ ہارڈ کنیکٹیو ٹیشو ہے بون دو ٹائپس کی ہوتی ہیں کمپیکٹ بون سپونج بون سپونج بون میں آگے دو اہم چیزیں ہیں بلڈ ویسلز بون میرو کٹیلیج یہ لیس سٹرانگ کنیکٹیو ٹیشو ہیں کٹیلیج کی آگے تین قسمیں ہیں ہیلائن کٹیلیج ایلاسٹک کٹیلیج فیبرس کٹیلیج اب ہم تیسرے سب ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے کمپونٹس آف دی ہیمن سکیلٹن ہیمن سکیلٹن وہ دو کٹیگری میں رکھا گیا ہے نمبر وان ایگزل سکیلٹن نمبر ٹو اپینڈکولر سکیلٹن ایگزل سکیلٹن آگے سکس پارٹس پر مشتمل ہے جس میں سکل آسیکلز آف دے ایئر ہی آئیڈ بون وارٹیبرل کالن چیسٹ اور سٹرنم اور ریبز اسی طرح اپینڈکولر سکیلٹن جو ہے وہ دو اہم ہیسوں پر مشتمل ہے نمبر وان پیکٹورل گرڈل نمبر ٹو پیلوے گرڈل پیکٹورل گرڈل تین اہم ہیسوں پر مشتمل ہے شولڈر بونز آرم بونز اور بوت ہینڈ بونز اسی طرح پیلوے گرڈل بھی تین اہم ہیسوں پر مشتمل ہے ہیپ بونز لیکس بونز بوت فیٹ بونز اب ہم چلتے ہیں اس چپٹر کے دوسرے اہم ٹاپک کی طرف جو کہ ہے ٹائپس آف جوائنٹس ٹائپس آف جوائنٹس تو سب ٹاپک میں جو ہے دوائٹ کرتے ہیں آن ڈی بیسس آف ڈیگری آف ڈی مومنٹ جوائنٹس جو ہیں وہ کلاسیفائی کیے جاتے ہیں ایم مووویبل جائنٹس سلائٹلی مووویبل جائنٹس مووویبل جائنٹس میں اور مووویبل جائنٹس کے آگے دو قسمیں ہیں ہنڈ جائنٹس بال اند ساکٹ جائنٹ اس کا دوسرا ٹاپک میکینیکل سپورٹ ہے میکینیکل سپورٹ میں بینڈس آف کنیکٹیو ٹیشو دو طرح کے ہیں ایک ٹینڈنس اٹیشمنٹ مسل ٹو دا بونز دوسرا لیگامنٹ جائنڈ وان بونز ٹو این آدھر ایٹ جائنٹس اب ہم اس چپٹر کے تیسرے مجر ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے مسلس اینڈ مووومنٹ جب ایک اینڈ سکیلٹل مسلس کا ایموویبل بونز کے ساتھ جڑا ہو تو اسے ہم اوریجن کہتے ہیں جب دوسرا اینڈ سکیلٹل مسلس کا مووویبل بونز کے ساتھ جڑا ہو تو اسے ہم انسرشن کہتے ہیں انسرشن اور اوریجن دونوں مل کر انٹاغونسٹ بناتے ہیں انٹاغونسٹ ایک فینومینا ہے جس کے اندر سکیلٹل مسلس عام طور پر پیر کی شکل میں ہوتے ہیں and do اپوزٹ جوب انٹاغونسٹ کے دو طرح کی ایکشن ہوتے ہیں ایک کو ہم فلیکسر بولتے ہیں جس کے اندر بائی سیپس کانٹریکٹ ہوتے ہیں ٹرائی سیپ ریلیکس ہوتے ہیں اور اس کی مومنٹ کو ہم فلیکشن بولتے ہیں جبکہ دوسرا ایکسٹینسر ہے ایکسٹینسر کے اندر ٹرائی سیپس کانٹریکٹ ہوتے ہیں اور بائی سیپس ریلیکس ہوتے ہیں ایکسٹینسر کی مومنٹ کو ہم ایکسٹینشن بولتے ہیں یہ تو تھا ہمارا مسلس اینڈ مومنٹ کا اب اس میں دو میجر ڈیس آرڈر ہیں نمبر وان آسٹیو پروسس جو کہ دیکریز in the density of bones due to the loss of carcum and phosphorus ہے نمبر 2 آرثریٹس جو کہ انفلمیشن of جوانٹس ہے آرثریٹس کی آگے تین ٹائپس ہیں آسٹیو آرثریٹس جو کہ دیجنریشن in کارٹیلیج ہے نمبر 2 ریموٹائیڈ آرثریٹس جو کہ انفلمیشن of ممبرین ہے گاؤٹ جو کہ accumulation of the urecus کرسٹل ہے